موسیقی موسیقی حکومت نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی درخواست نون لیگ نے دائر کی بارہ جولائی کے فیصلے پر فوری حکمت نے انتناہ جاری کرنے کا مطالبہ درخواست میں سنی تحاد کاؤنسل حامد رضا الیکشن کمیشن سمیت گیارہ پارٹیز کو فریق بنایا گیا ہے موسیقی آرٹیکل سکس کا مقدمہ کرنا آئی کیا کوئی مزاق ہے آرٹیکل 6 سمیت جو کرنا ہے کریں ہم مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی رہنماؤں کا ردعمل اسد کیسر بولے کہ یہ ذہنی طور پر شکست خوردہ ہیں اب ہم ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لائیں گے شبلی فراز بولے کہ تحریک انصاف کو روکنے کا ان کو کور کوئی راستہ نہیں ملا تو یہ بھونڈا طریقہ نکال لائے ان کو اکل ہوتی تو ملک اور عوام کی طرف توجہ دیتے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پابندی لگانے کی بات کرنے والے شاید کسی اور دنیا میں رہتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا ہے وہ اب تک دیل نہیں ہوگا سلمان اکرم راجہ نے حکومت کو حواس باختہ قرار دے دیا بولے کہ یہ جانتے ہیں ان کا فراج منظر آم پر آنے والا ہے ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا جب راستہ تصادم ہے تو پھر سب بیمانی ہے وہ پورا زور لگائیں ہم بھی اپنا پورا زور لگائیں گے وزیراعظم کے مشیر رانہ سناولہ کا اظہار خیال بولے کہ بانی پی ٹی آئی جہاں ہیں انہیں وہی رکھنا مناسب ہے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئین پر چلنا ہے یا اپنی اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنی ہے سپریم کورٹ نے اسے ریلیف دیا جس نے مانگا بھی نہیں اب منڈی لگے گی اور ہارس ٹریڈنگ کا نیا سلسلہ جاری ہوگا ملکہ نظام صرف آئین کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ آئی ہوئی سرمایہ کاری بھی نکل جائے سربراہ عوام پاکستان پارٹی کی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ کسی پارٹی پر پابندی کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کے پینتیس اراکین نے پی ٹی آئی سے وابستگی کے حلف نامیں جمع کرا دیئے ذرائع کے مطابق منجاب سے اصول سے زائد اراکین نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی سندھ کے نو ایم پی ایس نے بھی وابستگی سرٹیفکیٹ پارٹی کو جمع کرا دیئے وزیرالہ خیبر پختون خالی امین گنڈا پورا آزاد حیثیت میں جیتے تھے انہوں نے سرٹیفکیٹ کے معاملے پر فیصلہ نہیں کیا بریسٹر گوھر، عمر عیوب اور علی ازغر نے بھی تاحال وابستگی سرٹیفکیٹس جمع نہیں کرائے نو میں اکو تھانا شادمان جلانے اور جلاؤ گھراؤ کا کیس پی ٹی آئی رہنمان شاہم امود قریشی پر فرد جرمائد سابق وزیر خارجہ کا صحت جرم سے انکار انصداد دہشتگردی عدالت نے باعث جلائے کو گواہان کو طلب کر لیا شاہم امود قریشی کو کوٹ لکپت جیل میں پیش کیا گیا عدالتی حکم پر رہنماء پی ٹی آئی کو مقدمے کے چالان کی نقول فراہم سانحہ نومائی کے مقدمات بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری لگوا دی گئی پولیس نے بانی پی ٹی آئی سے اڑیالا جیل میں ہی تفتیش کی اجازت مانگ لی شاہم امود قریشی کو لاہور پولیس کی تحویل میں ہونے کے باعث پیشنا کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت میں مزید سماعت بارہ اوگستق ملتوی نومائی کے مقدمات میں شیخ رشید شیبلی فراس کمل شوزب زرتاج گل اور دیگر ملزمان میں بھی حاضری لگائے ادھر نیب ٹیم کی اڑیالا جیل آمد بانی چیرمین پی ٹی آئی اور وشرا بی بی سے توشہ خانہ ریفرنس ٹو میں تفتیش کرے گی سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کی اپیل کر دی بولے کہ ملک کے حالات خراب اور معیشت کشویشناک ہے حکومت کو چاہیئے اپنی عزت اور ملک بچائے مگر آپ اس ملک میں یہ چھینہ جھپٹی چاہتے ہیں بہت جلد نواز شریف نیا بیانیاں لائیں گے ایک بھائی مشرق دوسرا مغرب کی طرف بھاگے گا پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کے والد کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنم جاوید کو اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روک دیا جسٹس میاغل حسن اور انزیب نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو فوری طلب کر لیا ادھر بلوچستان پولیس نے سنم جاوید کے رہداری ریمانٹ کے لیے مقامی عدالت میں پیش کیا عدالت نے سنم جاوید کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی کہا کہ یہ عدالت تب تک کوئی بھی فیصلہ نہیں دے سکتی جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے جتنی بھی انتقامی کاروائیاں کر لیں عوام سب دیکھ رہے ہیں ہم انصاف کے حصول کے لیے ہر سطح پر جائیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے سرگودہ میں گفتگو پی ٹی آئی ممبرانی اسمبلی کو ڈرانے دھمکانے کا الزام بولے کہ ریزرف سیٹوں کا فیصلہ بانی پی ٹی آئے خود کریں گے عمر ایوب اور محمد احمد خان بھچر میاوالی میں درج دو مقدمات میں بڑی انصداد دہشتگردی کی خوشوسی عدالت نے فیصلہ سنا دیا اسلام آباد کے تین حلقوں میں دھاندلی سے متعلق کیس جسٹس تارک محمود جہانگیری نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ نے ٹرائل آگے بڑھانے پر سٹے دیا ہے میں تو روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کے لیے تیار ہوں آپ جا کر سٹے ختم کر آئے شیب شاہین کی پہلی والی کاروائی جاری رکھنے کی استعداد ٹرائل نے کہا کہ یہ سب چیزیں ٹرائل میں ہونی ہیں ٹرائل کا سٹے ہو گیا تو کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے ایسے میں اگر کیس دوسرے ٹرائل کو چلے گئے تو وقت کا زیادہ ہوگا وزیراعظم شبا شریف کے دو سالہ دور حکومت میں بجلی کے بنیادی ٹاریف میں فی یونٹ بائیس اشاریہ ترپن روپے کا اضافہ ہوا بجلی سارفین پر فی یونٹ تین اشاریہ دو تین روپے کا مستقل سرچارج الگ سے آئیت کیا گیا بجلی سارفین پر دو سال میں دو ہزار عرب روپے سے زائد کا اضافی بوچھ ڈال دیا گیا جولائی تا اکتوبر دو ہزار بائیس بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹاریف میں سات اشاریہ نو ایک روپے تک اضافہ کیا گیا جولائی دو ہزار تیس میں بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹاریف میں سات اشاریہ پانچ سفر روپے تک اضافہ ہوا آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی تیزی نیا ریکارڈ قائم ہنڈرٹ انڈیکس میں چودہ سو چوراسی پوائنٹس کا اضافہ اکاسی ہزار چار سو اٹھائس کی بلند ترین سطح کو چھو کر نیچے آیا دن کے اختتام پر انڈیکس اکاسی ہزار اکسو پچپن کی سطح پر بند سمیٹ ڈیلرز کی ملک گیر ہڈتال کا دوسرا روز ڈیلرز نے آج بھی فیکٹریوں سے سمیٹ نہ اٹھایا سمیٹ ریٹیلرز کے پاس سٹاک کم ہونے لگا سمیٹ ڈیلرز کا حکومت سے ویدھولڈنگ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ بولے کہ ویدھولڈنگ ایجنٹ بن کر کاروبار نہیں کر سکتے مطالبات منظور ہونے تک ہڈتال جاری رکھیں گے